اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بینگن کے بھپکوڑے بلکل ڈیفرن سٹائل کے بنیں گے تو ہوفولی کہ آپ نے ریسپی کارڈ نوٹ ڈاؤن کر لیا ریسپی کارڈ سٹارٹ میں دینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ سکرین شوٹ لے لیں آپ کو انکریڈینٹس ساتھ بھی بتاتی جاؤں گی اور آپ ویسی بھی انکریڈینٹس کو نوٹ کر لیں تو بلکل سمپل سے بنتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں تو چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک باؤل اب ہم آپ کو چیزیں ساتھ ساتھ بتاتی جاتے ہیں میں نے لیا ہے یہاں پر آلو لیا ہے ان کو باریک دیکھیں ایسے چکور باریک بری کاٹ لیا ہے یہ میں نے لیا ہے ایک ادد میڈیم سائز کا آلو ایک ادد میڈیم سائز کا پیاز اور تھوڑا ہم نے لیا ہے ہرا دھنیا جتنا بھی آپ کو پسان دو تو ہم یہ ڈالیں گے اپنے باؤل میں اس کو ایڈ کریں گے اس میں پھر ہم کیا لیں گے اپنے مسائلے تو مسائلوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے یہاں پر میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون سالٹ سکھا دھنیا پیسا ہوا 1 ٹی سپون لال میچ 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون سکھا پیسا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون یہاں پر میں نے لیا ہے ہم نے یہاں پر لیا ہے چاٹ مسائلہ 1 ٹی سپون کوٹا بھنا کوٹا ہوا سکھا دھنیا وہ بھی میں نے لیا ہے ذیسابت زیرہ بھی میں نے لیا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے کلونجی کلونجی میں نے بلکل 1 فور تھوڑی سی لیا ہے تو ہم یہ سارے مسالے اس میں ایڈ کر دیں گے اس پوائنٹ پہ ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے سارے مسالوں کو پیاز اور جو آلو ہیں وہ میں نے پہلے کاٹنے سے پہلے ان کو واش کر لیا تھا تاکہ ان کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بیچ میں مت رہے اچھا یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ کے جتنا بیسن وہ حضبے ضرورت ڈالیں گے اگر آپ کو ایک کپ سے زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک کپ زیادہ ڈال دیں تو ابھی میں اس کو پورے کو نہیں ڈالوں گی ہاف کو ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے دیکھوں گے کہ مجھے کتنے کی ضرورت ہے می بھی آپ کو زیادہ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے ایک کپ سے زیادہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے اندازے سے ون کپ لیا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر ون کپ پورا ڈال دیتے ہیں اگر ہمیں اور کی ضرورت ہوگی تو ہم اور لے لیں گے اچھے سے اس میں مکس کرنے کیا ہے دیکھیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے پیاز اور جو آلو تھے ان کو کاٹنے سے پہلے دھویا تھا اگر آپ بعد میں دھویں گے تو اس میں پانی رہ جائے گا اب یہاں پر ہم لیں گے پانی ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے تھوڑا سا اور پانی لیں گے اور میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنا پانی تقریباً اس میں use ہوا ہے کیونکہ ہم نے ڈیٹ کپ کے جتنا پانی لیا تھا ہم اس میں بیسن تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کپ اور بیسن لے لیا ہے یہ مجھے تھوڑا لگ رہا تھا کیونکہ ہم نے بیگن کی پین کی کوٹ کرنا ہے تو بیسن تھوڑا سا زیادہ ہی ہونا چاہیے تب ہی وہ اچھے سے جو ہے وہ اس پر کوٹ ہوگا بھوڑا سا پانی ہم اور ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکسچر کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ اگر آلو اور پیازوں میں پانی ہوں تو اس کو میں رکھ رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے پھر ہم اس کو اپنے بینگنوں کے اوپر کوٹنگ کر کے رکھیں گے بینگن میں نے یہاں پر کاٹے ہیں اور ان کو نمک والے پانی میں ڈپ کر دیا بینگن میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے دو بینگن لیا ہے اس کے بھی تقریباً ایک پلیٹ کے جتنے پکوڑے میں تیار کر کے دکھاؤں گی آپ کو تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہو چکے ہیں ہمارا آئل بھی گرم ہو چکا ہے اب میں تھوڑا سا پانی اس نے چھوڑ دیا ہے اب میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہمارا بیٹر ہے اب ہم نے اس میں اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں پر اس کو کوٹ کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اور نیچے کے سائیڈ پر یہ ہم نے بیٹر ایسے لگایا اور ہم نے اس کو اس کے اندر ڈال دیا ہیک آڈ لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے پکڑ کر آگے اور پیچھے کی سائیڈ پر لگا دیں گے اس کی دونوں سائیڈوں پر لگانے کے بعد ہم اس کو اس میں اوائل میں ڈال دیں گے اسی طرح ہم سارے کر لیں گے اک آڈے ڈالنے کے بعد اب ہم ان کو ہلکے ہاتھوں سے ٹرن کر لیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ بیٹر اس کے اوپر سے اترے نا one side ہو چکا ہے دوسری side پر ہم اس کو آرام سے ٹرن کر لیں گے اسی طرح سارے کر لیں گے ہمارے پکڑھے آلماس پہائے ہو چکے ہیں بس ہم این کو تھوڑا سا اور کلر دیں گے اور ہم اس کو پیپر ٹاول پر نکال لیں گے اس پوائنٹ پر ہم نے چھولہ رکھا ہے ہمارا میڈیم ٹو ہائی پر ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ پلٹا لیتے ہیں اور اس کو کلر آنے دیتے ہیں اچھی طرح اندر تک آلو اور جو ہمارے پیاز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکے ہوں گے بینگن کے پکوڑوں کا جو کلر ہے وہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے تیز کلر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے اب ہم اس کو پیپر ٹاول پر نکال لیتے ہیں اب اسی طرح ہم باقی کے بھی بنا لیں گے جی تو ہاں ہم نے اپنے سارے بینگن جتنے بھی تھے ہم نے بنایا تھے وہ سارے بیٹر میں ہم نے کوٹ کر دیئے کچھ بیٹر بچ گیا تھا اس کے میں نے یہ سمپل بھی نکال لیے تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور یہ دیکھیں بالکل اچھے سے پک جاتے ہیں اور ایک اس کے اوپر یہ جو پیاز اور آلو کی اور پورا ایک مسالے کی کوٹنگ ہوتی ہے یہ اس کے ذائقے کو اور بھی مزے دار بنا دیتی ہے تو میری اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگر رسپی کے ساتھ جلد ہی آپ سے ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ گنار رسپی کے ساتھ جلد مجید فکریہ مجید فکریہ مجید فکریہ مجید فکریہ